نیو گرین گولڈ گارڈن میں آپ کا ہاردک سواگت ہے آج ہم چرچہ کریں گے تلسی کے پودھے کے رکھ رکھاؤ کے بسے میں بینا خات کے کسی بھی موسم میں آپ کے تلسی اب ہری بھری ہو جائے گی بس چار مہینے میں ایک بار آپ کو یہ کام کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی تلسی ہری بھری ہو جائے گی اور پتے کا رنگ بھی کالی جیسی ہو جائے گی اور پتے کا سائج بھی بڑی ہو جائے گی وہاں کامیہ ہے میرے دوستوں کہ آپ کو چار مہینے کے بعد گملے سے پودھے کو نکال کر جڑ کی چھٹائی کر کے پھر سے نئے خاد اس میں ملا کر بھرنا ہے اس طریقے سے کرنے سے آپ کے پودھے میرے دوست کبھی نہیں سکھیں گے ادھیاتمک پودھوں کی بات کی جائے تو پبیتر پودھوں میں تلسی جی کا پرثم اسطحان ہے ایسا ماننا ہے کہ جائے سابیوں پر تلسی جی کا پودھا سوکھنی نہیں چاہیے کیونکہ جس گھر میں ہری بھری تلسی رہتی ہے اس گھر میں سکھ سمپنتہ خوشیاں بنی رہتی ہے آپ بنے ہوئے ہیں نیو گرین گولڈ گارڈین پر ایک بار سب ہی لوگ کہیے پریم سے جائے تلسی ماتا تلسی کے پودھوں کا سوکھنے کا مین کارن ہے اس کا پھول اس لیے سمیں سمیں پر اسے کاٹ کر ہٹاتے رہیں اس سے آپ کا تلسی جی کا پودھا کبھی نہیں سکھے گا اور سانتھ گملے کی بھوڑائی پندرہ دن پر ایک بار کرتے رہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ٹپس سیئر کرنے والا ہوں جس سے آپ کا پودھا تھنڈی گرمی برسات کبھی نہیں سکھے گا تو چلیے جانتے ہیں میرے دوست وہاں ٹپس کیا ہے تو چلیے دوستو آج کا ٹپس ہم بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس نئے گملے تھے جو ٹوٹ گئے تھے تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک نیا ایونک چیز بنایا جائے جو کافی تلسی جی کے لئے مددگار ہو تو چلیے دوست ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پرکار سے اس کو ہم بنائیں گے تو دیکھیں دوست اس پرکار سے ہم پہلے پن سے اس میں ہم داگ لگا لیں گے تاکہ کٹنگ جو ہو وہ صحیح ہو اور ارجسٹ صحیح ڈھنگ سے کر جائے تو دیکھیں دوستو اس پرکار سے ہمیں پہلے پن سے داگ لگا لینی ہے اور اب اس کو ہم آری کے سہارے اس کو کاٹ کر نکال لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے آری کے سہارے اس کو کاٹ کر نکال لیا ہے اب اس میں ہم دیکھیں اس کو ہم بیچ میں پہلے ارجسٹ کر کر دیکھ لیں گے دیکھیں ہمارا ارجسٹ صحیح ڈھنگ سے ہو گیا ہے اب اس میں ہم بیچ میں چھید کر لیں گے تاکہ ہمارے پانے کا آن پردان ہو سکے دیکھیں دوستو ہم نے چھید کر لیا ہے اب اس کو دیکھیں اب ہم گملے میں چار چھید کر لیں ہیں دو تلسی جی کے لیے اور دو مورنگ بالو کے لیے اس طریقے سے آپ کو بھی چھید کر لینی ہے اور اسی طریقے سے اس کے اوپر چھید کے اوپر پتی رکھ دینا ہے تاکہ ہمارے پانی کا نکاس اچھی طریقے سے ہو سکے اور اس کو اسی طریقے سے بیچ میں ہمارے جشٹ کریں گے دوستو ہمارے بیڈیو کو دوست انت تک ضرور دیکھیں یہ دیکھئے ہم نے مورنگ اور بالو لائے ہے جو مورنگ اور بالو مکس کر کے ہم اس میں ملائیں گے یہ دیکھئے مورنگ اور بالو اور اس میں جو ہے موٹے موٹے جو گٹی ہوگا دوست اس کو ہم نکال کر کے باہر کر دیں گے اس طریقے سے ملانا ہے دوستو یہ دیکھئے ہمارے گٹی جو ہے موٹے جو ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اس طریقے سے دوستو ون پارٹ میں ہم مورنگ اور بالو ڈالیں گے اور دوسرا جو پارٹ ہے اس میں ہم تلسی جی کا پودھا لگائیں گے ادھر تھوڑا مورنگ اور بالو اس لئے ڈالیں دوستو تاکہ ہمارے پانی کا نکاس اچھی طریقے سے ہو سکے کیونکہ دوستو تلسی جی کا پودھا اکثر پانی کے نکاس نہ ہونے کے کارن ہی سوکتا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم نے تلسی جی کا پودھا پہلے ستیار کر کے رکھا تھا جس کو ہم اس میں ارجسٹ کریں گے اس طریقے سے دوستو ہلکا ہلکا مٹی کاٹ کر پہلے ہم کنارہ ساف کر لیں گے تاکہ ہمارے تلسی جی کی پودھے آرام سے نکل جائیں کسی بھی پرکار کا دکت نہ ہو اسی طریقے سے دوستو گملے کو گھوماتے ہوئے آپ کو نکالنا ہے یہ دیکھیں ہلکا سا ٹھوکر مارنے کے ساتھ میرے گملے باہر نکل گئے ہیں اس طریقے سے آپ کو جڑ کی کٹنگ روٹس کی کر دینی ہے تاکہ نئے جڑ کا نرمار ہو نئے جڑ جب آتے ہیں دوستو تب ہی پودھے کا اچھا بکاس ہوتا ہے اس طریقے سے دوستو ہم بیچ میں اس کو ارجسٹ کر لیں گے اور جو سیس مٹی جو بچے ہیں دوستو اس میں سے ہم پرانے روٹس اور جر کو نکال کر صاف کر لیں گے اور اب اس میں دوستو ہم ورمی کمپوشٹ کھاد اس میں ہم ملائیں گے یہ دیکھیں دوستو میرا ورمی کمپوشٹ کھاد ہے اس طریقے سے ہم اس کو ملا کر کے اور اس گملے میں ہم بھریں گے کیونکہ دوست ہم نے کسی پرکار کا رسیانی کھاد کا اس میں اپیوگ نہیں کیا ہے کیونکہ تلسی جی کے لیے ورمی کمپوشٹ ہی بہت فائدے بند ہے اور اچھا ہے یہ دیکھیں دوستو ہم مورنگ اور والو سے اس کو بھر لیں گے اگر میرا ویڈیو دوست اچھا لگے تو لائک سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں پھر آپ کو ہم بتائیں گے کہ اگلے چرن میں ہم کیا کریں گے اسی طریقے سے دوستو ہمیں تلسی جی میں پانی ڈالنا ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے اگلے چرن میں کہ کس طریقے سے ہمیں تلسی جی میں پانی دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے پتھر لائیا ہوا سجانے کے لیے ایک ایک پتھر کر کے اس طریقے سے ہم دوست سجا لیں گے تاکہ ہمارے گملے کا رونک بھی بنی رہے اور تلسی جی ہمارے کبھی سوکھے بھی نہیں اسی طریقے سے دوستو آپ بھی اپنے گھر میں سجائیں اور یہ دیکھیں دوستو ایک ہفتے کا میرا اپ ڈیوٹ ہے کس طریقے سے ہمارے پودھے میں نئے نئے پتے نکل آئے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ہفتے میں اتنا اچھا ریجلٹ ملے گا جائے تلسی ماتا اس طریقے سے آپ کو تلسی جی میں پانی دینا سو تہ دوست میرے تلسی جی کو پانی مل جائے گا ایسے ہی نئے اور اونک بیڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن دوانا نہ بھولیں جائے جائے جائے